اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیں سبسکرائب کا بٹن دبانے کے بعد اس بیل آئیکن کو دبا کر ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے پائیں تو چلیے دوستو آپ کو فٹا فٹ بتا دیتا ہوں کہ پیٹیم کے ذریعے آپ کسی بھی بینک کا یا پھر پیمنٹ بینک کا فاسٹ ایک اون لائن کیسے ریچار کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اوپن کر لینی ہے اپنی پیٹیم ایپ ایپ اوپن ہونے کے بعد تھوڑا سا آپ نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ریزارز این بیل پیمنٹس کے نیچے آپ کو ویو مور کا ایک اپشن دکھائے دے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں بہت سارے اپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے اب یہاں پر آپ کو کرنا ہے تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن اور سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد ٹرانزٹ کے انڈر ہی آپ کو فاسٹ ایک ریچارج کا ایک اپشن دکھائی دے جائے گا تو آپ کو فاسٹ ایک ریچارج کرنے کے لئے اس پر کلک کر دینا ہے تو چلیے فٹا فٹ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کی پروسس کو کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں الگ الگ ان بی ایف سیز پیمنٹ بینک اور جو ہے پروپر سیڈولڈ بینک کا پوری لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اب جس بھی بینک یا ان بی ایف سی کا آپ کا فاسٹ ایک ہے وہ آپ کو نام یہاں سے چوز کر لینی ہے یا جس بھی پیمنٹ بینک کا آپ کا فاسٹ ایک ہے اب جیسے میں نے آئی سیئی بینک کا اگر میرا فاسٹ ایک ہے تو میں چوز کروں گا آئی سیئی بینک اس کے بعد یہاں پر مجھے ڈال دینا ہے اپنے وہیکل کا نمبر یعنی جس بھی وہیکل سے وہ فاسٹ ایک ایسو سی ایٹ آپ نے کروا رکھا ہے وہ وہیکل نمبر آپ یہاں پر ڈالیں گے اس کے بعد یہاں سے چاہے تو اس بل کو فیچر یوز کے لئے سیو بھی کر سکتے ہیں ادھر وائی جی سے بلینک بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کلک کر دینا ہے پروسیڈ پر پروسیڈ کرنے کے بعد کی پروسیس میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے چلیے دیکھ لیتے ہیں ایک اور کوئی بلینک سلیٹ کر کے اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آپ سے کیا ڈیٹیل مانگتا ہے جیسے میں نے بینک کو بڑھو دا چوز کر لیا تو یہاں پر بھی اب آپ سے اس نے وہیکل نمبر ہی پوچھا ہے تو دوستو فاسٹیک کے case میں لگ بگ سبھی بینک آپ سے یہی ڈیٹیل پوچھیں گے یعنی کی آپ کا وہیکل نمبر پوچھیں گے تو آپ کو اپنا وہیکل نمبر ڈال کے پروسیڈ پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے amount enter کرنے کے لیے option آئے گا آپ کو جتنا بھی amount کا اپنے فاسٹیک میں ریچارج کروانا ہے وہ amount وہاں پر ڈال دینا جیسے اگر آپ کو 200 کا ریچارج کروانا ہے تو اس میں 200 لکھ دیں گے اور اسی کے نیچے آپ کو pay کا option ملے گا لیکن pay کے option سے اوپر آپ کو ایک apply promo code کا option بھی ملے گا آپ اس پر click کر کے paytm کے دوارہ ongoing میں جتنے بھی cashback یا discount کی offer آپ کے سامنے چل رہوں گے وہ سب ہی آپ کے سامنے show ہو جائیں گے ان میں سے کسی بھی offer کو آپ apply کر کے اچھا خاصا cashback یا discount پا سکتے ہیں اس کے بعد آپ جیسے ہی pay per click کریں گے تو آپ کے سامنے paytm کا payment page یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے open ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کو payment کے لیے الگ الگ option میں دیے جاتے ہیں جیسے کی debit card, credit card یا پھر net banking یا پھر اگر آپ نے اپنے paytm سے already upi link کر رکھا ہے تو that upi کے نیچے pay per click کر کے اپنا جیسے upi پھر آپ ڈال کے okay کریں گے تو آپ کا payment ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنے fast track کو کہیں بھی use کر سکتے ہیں یا پھر جس بھی bank آپ کا fast track ہے اسی bank کی app میں جا کے اپنے fast track کا balance بھی چیک کر سکتے ہیں وہ آپ کو recharge ہی ملے گا دوستو یہ تو تھی بات کسی اور bank اگر fast track recharge کروانا ہو paytm کے تھو تو کیسے کروائیں گے اب آپ کو ساتھی ساتھی یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا fast track paytm سے ہی link ہے یعنی paytm کا ہی fast track آپ نے اپنے گاڑی پر لگوائے ہوا ہے تو وہ آپ کیسے چیک کریں گے دیکھیں وہ آپ پیس home page پہ آگا آپ کو balance and history پر click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو fast track option مل جائے گا آپ اس پر جیسے ہی click کریں گے تو آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر fast track کا balance ہو جائے گا actual میں paytm میں fast track کا کوئی الگ سے balance نہیں ہوتا آپ کے paytm کے wallet کا جو balance ہوتا ہے وہی آپ کے fast track کا balance بھی منا جاتا ہے آپ wallet میں add money کر کے اپنے fast track کو recharge کروا سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو اپنے paytm fast track کو recharge کروانا ہے تو اپنے paytm کے wallet کو recharge کروانا پڑے گا یعنی اپنے paytm کے wallet میں پیسے add کرنے پڑیں گے اور جب بھی آپ کسی toll ناکے سے گزریں گے تو آپ کے paytm wallet سے ہی آپ کا fast track جو link ہے آپ کے paytm wallet سے ہی وہ amount deduct ہو جائے گا تو کچھ اس طریقے سے آپ اپنے paytm fast track کو بھی recharge کروا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو نہیں پتا کہ paytm wallet میں پیسے کیسے add کرتے ہیں تو اس کے اوپر میں نلگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا link میں ویڈیو کا description میں ڈال دوں گا آپ چاہے تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ paytm کے wallet میں پیسے کیسے add کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھی paytm سے ایک کوئی بھی fast track online recharge کروانے کی بات لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ paytm سے اپنا house کا property tax online pay کر سکتے ہیں جی آپ نے بالکل صحیح سنا آپ paytm سے چاہیں تو اپنے house کا یا پھر اپنی municipal corporation کا یا پھر ڈگر و نگم کا municipal tax یا جسے property tax بھی کہا جاتا ہے اسے online pay کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ online pay کیسے کیا جاتا ہے تو چنتہ مت کیجئے اس کے اوپر بھی میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کا link میں نے اس ویڈیو کے description میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنا property tax بھرنے کے لئے کئی الگ الگ portals پہ نہیں جانا پڑے گا آپ اپنے paytm app کے جریعے ہی وہ کام کر پائیں گے دوستو اگر اس ویڈیو سے ریل ٹیٹ آپ کے من میں کوئی سوال ہے تو میں نیچے کمیٹ کر کے پوچھئے ہم جلد سے جلد آپ کے سوال کو جواب دیں گے ساتھی ساتھ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے کیونکہ جب تک آپ چینل کو subscribe ہی نہیں کریں گے تو آپ کو پتا ہی نہیں لگے گا کہ میں نئی ویڈیو اپنے چینل پر کب ڈالتا ہوں اور اب paytm کے اوپر میں الگ سے series launch کی ہوئے جس میں daily paytm کے features کے اوپر دو ویڈیوز اپنے چینل پر upload کرتا ہوں جس میں میں نے الگ الگ paytm کے features کو باریکی سے آپ کے لئے explain کیا ہے تو ابھی کے ابھی چینل کو subscribe کر لیجئے تاکہ کوئی بھی